اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں بمبا والا راوی برانچ کے اوپر کھڑا ہوں اس کے برانچ کے پھل پر کھڑا ہوں یہ نہر بی آر بی اس کو کہتے ہیں انگریزی میں یہ بمبا والا راوی برانچ یہ جو درائے چراب سے نکلنے والی نہریں اپر چراب اور لوڑ چراب کا حصہ ہے یہ میں اس وقت جس کے کے پل کے پاس کھڑا ہوں ساتھ یہ چیما کمپلیکس ہے ایک طرف چیما کمپلیکس ہے دوسرے طرف چیما ہاؤسپیٹل ہے ڈاکٹر سلطان چیما نے یہ آنکھوں کا کان اور ناک ہاؤسپیٹل بنایا تھا اس کو بری شہرت ملی اور یہ اس وقت پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہے یہ جو نہر ہے یہ بمبا والا راوی برانچ جسے جو ہم جس کے اوپر میں کھڑا ہوں یہ اپنی جسے کہتے ہیں وسط اور چڑھائی کے لحاظ سے ایک اہم نہر ہے اور یہ ٹریک لاہور جا رہی ہے 1965 کی جنگ میں اس میں جسے کہتے ہیں میٹر عزیز بٹی نے اس نہر کا دفاع اس نہر کا ذریعہ پاکستان اور لاہور کا دفاع کیا تھا اور انڈیا کو جسے کہتے ہیں راکو چینے چپوائے تھے نہر کا بیو آپ کے سامنے ہے اس وقت یہ بہت مرسکون نہر ہے اس وقت کھڑا کی اوپر جسے کہتے ہیں درست پڑا ہوا ہے اور جسے کہتے ہیں ہر طرف حلچل مچی ہو ہی ہے ٹھیک ہے آپ جہاں پہ دفتر اسسسنٹ کمیشنر دیکھ سکتے ہیں میری سنٹ کمیشنر دسکیہ کا دفتر دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ جسے کہتے ہیں یہاں پہ ایک گوڑ لگا ہوا ہے جس کے ذریعے آپ زیادہ لے سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں سے مرسکون کمیشنر کا نمبر لکھا ہوا ہے لوکل گورنمنٹ نمبر اور جسے کہتے ہیں یہاں پہ اسسسنٹ کمیشنر کا یہ ایک سیمبل دیا گیا ہے جس کے ذریعے اسسسنٹ کمیشنر کا دفتر سیالپورٹ دفتر ریویننسپل کمیٹی ڈسکا جنرل باسٹینٹ شہر ڈسکا ٹھیک ہے تحصیل ہیڈکوارٹر یہ مختلف چیزوں کے سیمبل دیا گیا ہے ساتھ ہی پیکس ایڈ پر اپیکس گروپ آف کالوجیز کا بورڈ لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی جو سلسلہ نقشبندیہ یا ویسیہ تنظیم الاخوان تحصیل دسکا کے پھونے پر لکھے ہوئے ہیں اور ان کا ایک جلسرے کے حوالہ لکھے جو آر نومبر کو اتوار دن گیارہ بجے مرقدت ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لاہور سے آنے والی جیٹی روڈ ہے لاہور سے آنے والی ٹرافک جیسے کہتے ہیں یہاں دسکے کے پھونے سے گزر رہی ہے اب آپ کو میں ناظرین دوسری طرف کا ویو کرواتا ہوں یہ تو ہم نے دیکھا جو لاہور سے آ رہا تھا اب ہم دیکھتے ہیں سیالکورٹ سے لاہور جانے والا جو نہر کا وہ کیسا ہے یہ میں اس وقت دونوں سڑکیں کروس کر رہا ہوں سڑکیں کروس میں میں سربیس روڈ پر آ گیا ہوں اس کے ذریعے سے میں آپ کو سربیس روڈ کے ذریعے سے دکھاتا ہوں کہ یہ لاہر کا دوسری طرف کیا ویو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں یہ آگے لڑکی کی طرف اور جیسے کہتے ہیں سائیڈ کی طرف اور اس کے ذریعے سے یہ لاہور کی طرف جائے گی یہ یہ نہر کے ایک اپنا ویو ہے اس کے اردگر ربادی ہے ساری اور ساتھ ہینڈ پمپ لگے ہوئے ہیں اس کے ذریعے سے اب جائزہ لے سکتے ہیں کہ ساتھ ہی جسے کہتے ہیں سٹیشن بھی ہے اور آگے کچھ چھادی حال بھی بنے ہوئے ہیں چیما ٹریڈرز ناف کو نظر آ سکتے ہیں اٹک کا پٹول پمپ ہے یہاں پہ سی این جی کا پمپ ہے ٹھیک ہے یہ دسکی کے نہر کا پل کے اوپر کا یہ سارا منظر ہے ٹریفک آ جا رہی ہے یہ ساری سوٹ کی ٹریفک ہے یہ لہور سیالپورس اور دسکی کی طرف سے آ رہی ہے اور یہ لہور کی طرف روانہ ساری کی ساری یہ سارا ویو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا پل نور خوبصورت منظر ہیں نہر کا پانی بڑی ہمواری کے ساتھ بڑی پرسکون طریقے سے جا رہا ہے اس وقت نہر میں کوئی کسی طرح کا کوئی سلاب نہیں ہے اور یہ نہر کچھ حرصے کے لیے بند بھی کر دی جاتی ہے اور جب جسے کہتے نہر کے صفائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے یا پیچھے سے انڈیا پانی وغیرہ روک لے یہ اپر چنار اور اپر لوڈ چنار نہروں کا جسیتا ہے بمبا والا سے یہ ہیڈ بمبا والا سے یہ نہر نکل رہی ہے جو تقریبا یہاں سے تقریبا پندہ کلومیٹر ہے اس دسکے کے پول سے ناظرین اب نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آئے گیا آگے آپ کو ایک اور پول دکھا رہا ہوں یہ جسے دسکے کا پول سے اس سے تھوڑا تو آگے تقریبا دو کلومیٹر آگے ایک اور پول ہے شاید وہ آپ کو دور سے نظر آ رہا ہو اس پول کے ذریعے جسے کہتے ہیں مقامی عبادیوں کا رابطہ کیا گیا مقامی گاؤں کا شہروں کے ساتھ جوڑا گیا ہے یہ نہر کے دونوں طرف سڑکیں ہیں اور یہ جو ان سڑکوں میں ایک سڑک پسور کی طرف جا رہی ہے یہ اتنی اچھی سڑک نہیں ہے شکریہ نا